اسلام علیکم میرا نام محمد عمر افتخا ہے اور آج میں ایک لائف سیشن کرنے جا رہا ہوں اس کا مقصد ہے کہ جو ایسپائرنگ رائٹرز ہیں ان تک جو کچھ میں نے اب تک سیکھا ہے ایسپائرنگ رائٹر وہ میں ٹپس ان ٹرکس ان کو پتا سکوں ان کو سمجھا سکوں this is going to be a 45 minute session i have kept it short and sweet کیونکہ پھر saturation point ایسا ہوتا ہے کہ آرڈینس جو ہے وہ اس کا دھیان نہیں رہتا اور جیسا کہ میں نے اپنے facebook اور instagram پروفائل پر بتایا تھا کہ اس میں میں ایک تین ترہ کے تین تین categories ہوں گی uh i will be talking about writing styles the different types of styles number two theories of writing and how to get published So یہ intro تھا اس ویڈیو کا یا اس session کا جو ہم آج کرنے جا رہے ہیں It's an online talk آہہ آہ 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 câ segreg loop میں صرف ایسا اور افرادیو افرادیاتوں کے لئے سیارے ہیں میں نے جانسے اور اپنے آخروں کے لئے سنے ہمارے ساتھ ہمیں جائن کر رہے ہیں فرااز نے جائن کیا ہے السلام علیکم فرااز کی حال ہے آپ کے پھر جیسے جیسے لوگ جائن کریں گے ہم اس سیشن کو پھر فرمریلی شروع کر لیں گے رائٹنگ ایک بہتی میں ابھی امپرومٹو بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں انسٹرگرام پہ وہ ان کو کچھ اور انسائٹس ملیں اور میں یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل جو میرے دو ہیں ایک ہے رائٹ ایٹ رائٹ اور دوسرا ہے میرا جوپنا عمر افتخار کے نام سے یوٹیوب چینل اس پہ میں اپلوٹ کر دوں گا تاکہ جو لوگ دیر میں جوائن کر رہے ہیں اور جو لوگ کسی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے وہ اس ویڈیو کو بعد میں دیکھ لیں رائٹنگ کا ہماری زندگی سے بہت گہرہ تعلق ہے ہماری زندگی کمیونکیشن کے اوپر ہی بیس کرتی ہے چاہے وہ وربلی ہو ویجولی ہو جسٹرز ہو ابھی بھی جو یہ سیشن چل رہا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ اسے سن رہے ہیں this is a form of communication رائٹنگ کا تعلق صرف آرٹیکل رائٹنگ اور بلاغز اور ایسیز تک محدود نہیں ہے یا کولمز یا کتابوں تک یہ سب بھی استعمال کیا جاتے ہیں میڈیمز آپ اپنے ایکسپریشن اور اپنے خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کے لئے لیکن رائٹنگ کا تعلق اس سے اور دہ دہ گھرہ ہے ہم اپنی روزمندہ کی زندگی میں ہر وقت اب جبکہ ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فونز ہیں ہم ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو لیٹرز، اپلیکیشنز، ایسیز وغیرہ لکھنے ہیں اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کو منٹس دیر میٹنگ ایک نارمل روٹین ہے جو ہم لکھتے ہیں اس پہ کبھی کسی اور وقت بات ہوگی لیکن میں آپ کو بتا لوں گی کتنے طرح کی رائٹنگ ہمیں کرنا پڑتی ہے چاہے وہ ریپورٹ رائٹنگ ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی دوکمنٹیشن ہے چاہے وہ ای میل ہے کبھی کور لیٹرز ہیں تو وہ ایک الگ ڈائمنشن ہے کیونکہ اس کی آرڈینس الگ ہے اس کا جو ہے وہ میسیج الگ ہے اس کے جو رائٹنگ پرنسپلز ہیں وہ الگ ہیں بزنس کمیونکیشن بہتی فارمل ہوتی ہے تو دی پوائنٹ ہوتی ہے کرسپ ہوتی ہے لیکن جس ٹاپک پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں جس ٹاپک پہ میں آپ سے آج بات کروں گا وہ ہے ایفیکٹیو رائٹنگ فوکس ہوگا میں آپ کو کچھ تین تین جو کٹیگریز میں نے بنائی ہیں آج جیس پریزنٹیشن کی اس ٹاک کی وہ آپ کو ان تینوں ڈیمنشنز کو کور کریں گی کیونکہ مور اور لیس تینوں کا لکھنا تقریباً ایک سا ہے یہ ایسے یہ کہ اگر آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے تو آپ کسی بھی طرح کی گاڑی چلا سکتے ہیں چاہے میں نے ہوا یہ آٹومیٹک ہوگا اگر آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے تو آپ ایک وین بھی چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کا مکینزم ایک ہے تو میں آپ کو مکینزم کے بارے میں بتاؤں گا بعد میں آپ جو بھی اس سے لکھیں چاہے آرٹیکلز نو بلوگز نو آپ ڈیجیل پرپلیکیشنز کے لیے لکھیں یا پرنٹ کے لیے لکھیں اس میں کچھ تھوڑی بہت کیا کہتے ہیں ڈیفرنسز ہیں لیکن مور اور مور اور لیس وہ جو ہے ایک ہی فانڈیشن پہ سارے پرنسپلز پیس کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس دو لوگوں نے جوائن کیا ہے منال نے بھی جوائن کیا ہے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اور ہمیں تین ہو گئے ہیں فالوگرز مجھے یہ سیشن 8.45 تک ختم کرنا ہے کیونکہ پھر نو مجھے میری ایک اور میٹنگ ہے تو اس سیشن کو شروع کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سیشن اسٹرگرام پر بھی میری ویڈ میں رہے گا اور میں اس کو اپنی یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ کروں گا دونوں کے لنکس میں آپ کو یہاں پر شیئر کر لوں گا سو شروع کرتے ہیں آج کا یہ سیشن it's an online talk میں بہت ہی casually بات کروں گا i don't want to sound formal it's on effective writing سو جو پہلا question مجھے آتا ہے اپنے ریڈرز کی طرف سے جو مجھے feedback ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا لکھیں تو اس کی سب سے بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا آپ وہ لکھیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کا جو interest ہے وہی define کرے گا کہ آپ کیا لکھیں گے اگر آپ کا interest ہے science پہ لکھنے کا تو آپ اس پہ لکھیں اگر آپ کا interest sports پہ لکھنے کا ہے تو آپ لکھیں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اپنا interest بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے فرض کریں اگر آپ نے کسی شخص کا بلاغ پڑا ESPN پہ اور وہاں اس نے بڑے خوبصورتی سے کوئی فوٹبال پہ جو ہے وہ یا اس نے کرکٹ پہ کچھ لکھا ہے تو آپ کہیں گے یار اس کو اتنا اتنے likes اور اتنے followers ہیں میں بھی اس طرح کا لکھتا ہوں یہ آپ جو برینڈنگ میں جو ایک سن ہے جیسے کہتے ہیں میٹو برینڈنگ میری جیسی برینڈنگ آپ کا ایک الگ image ہے آپ کا الگ style ہے آپ کی ایک ایک unique identity ہے so you have to cash in on it آپ کو اسی اسی برینڈنگ کو لے کے آکے چلنا چاہیے ٹھیک ہے آپ inspiration لے سکتے ہیں دوسروں سے آپ دوسروں سے experience سے learn کر سکتے ہیں لیکن at the end of day you have to be your own brand so اس کا جو سوال مجھے آتا ہے کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں ہم سمجھ بھی نیا دے کیا لکھیں تو سب سے پہلا حصول یہ ہے you have to be an avid reader if you don't read you cannot write read articles read newspapers read blogs read books read whatever you can کیونکہ آپ جتنا content absorbed کریں گے آپ اسی کو ہی basis بنا کر آپ کچھ لکھ سکیں گے یا آپ کو وہیں سے کچھ idea آئے گا یا آپ کو writing styles کا پتہ چلے گا کہ کس طرح کے writing styles ہیں جو میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں یہ کوئی اور شخص یہی topic لے کر ایک الگ انداز سے بات کرے گا کیونکہ اس کا بولنے کا انداز مختلف ہے تو آپ کا جو interest ہے وہ سب سے پہلے develop ہونا چاہیے وہ آپ خود develop کریں گے اور جہاں تک باتیں interest کی تو پڑھنے کا رجحان پاکستان میں unfortunately بہت کم ہے تو اپنا جو reading habit ہے اس کو بڑھائیں اپنا ایک میں یہ سیجز کروں گا کہ آپ کوئی timeline نہیں بنائیں کہ آپ نے صبح 10 سے 11 تک آپ نے پڑھنا ہے یا آپ نے رات کو 9 سے 10 تک پڑھنا ہے نہیں آپ کے جب بھی آپ کو time ملے جب بھی آپ اس mood میں ہو کہ آپ پڑھ سکیں آپ کی پاس تو آپ smartphone آپ کے پاس تو آپ access to all the pdf books online تو ان کو آپ استعمال کریں تو اب آتے ہیں آج کی اس online جو ہمارا session ہے so i'll be discussing three points number one is writing styles میں میں depth میں نہیں جاؤں گا i'm just going to give a brief overview of what i'm going to discuss number one is writing styles we can discuss various types of writing styles number two is Theories of Writing. I have devised two theories myself جو کہ میں مختلف جو میں sessions کرتا ہوں physically آج کو تو on-line ہے تو اس میں میں اس پہ بہت گہرائی سے بات کرتا ہوں کیونکہ اس میں تقریباً سارے وہ points میں نے کبر کی ہیں جو کہ آپ کو effective writing کے لیے چاہیے ہوتے ہیں. And number three we are going to discuss how to get published in print or in electronic media. So the first category is writing styles. There are many لیکن میں جہوں وہ پانچ پہ جو ہے وہ focus کروں گا. And by the way جو کچھ ہمارا discuss کریں گے یہ میں ایک اس کا document میرا پاس بنا ہوا ہے. If you want it you can ask me and I can email it to you. Okay so writing styles میں there there are five جو کہ میں دعا تر استعمال کرتا ہوں. The first is narrative as the name suggests. Narrative styles are used for storytelling. They are used to describe a story. Is میں اور descriptive writing میں یہ فرق ہے کہ narrative جو ہے وہ story کو build کرتا ہے. And then you use descriptive style to describe each scene. جس طرح سے ایک کہانی ہوتی ہے. First کریں Harry Potter ہے تو اس میں جو narrative ہے وہ یہ ہوگا کہ Harry Potter ہے وہ اس کو ایک خط آیا ہے اور وہ Hagrid اس سے ملنے آیا پھر وہ اپنے انکلر آنٹ سے لڑکے جاتا ہے. Hogwards وہاں پہ اس کے دوست ملتے ہیں اور اس کے ماں پہ دشمن بھی سے وہ ملکات کرتا ہے. تو یہ سارا narrative point of view ہے. کہ اس میں آپ جو ہے وہ protagonist کا یا antagonist کا point of view بتاتے ہیں. آپ آپ ایک کہانی کو narrate کرتے ہیں. ایک 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 آئیڈیا کو آپ کا narrate کرتے ہیں in a form of a story. اس میں جو مختلف aspects ہیں. ہر character کی evolution ہو گیا. آپ نے ایک scene کو describe کرنا ہے. آپ نے کسی کمری کی setting کو describe کرنا ہے. تو وہ وہاں پر آپ descriptive writing استعمال کریں گے. Third is expository. جو کہ it is one of my favorite writing styles personally speaking. کیونکہ اس میں you explain information about a process, a thing. جیسے how to articles ہوتے ہیں. how to write, how to publish a book, how to become a good student, how to drive a car. تو اس میں آپ specific information دیتے ہیں. جس طرح سے آپ کے پاس product descriptions ہوتی ہیں. یا آپ کے پاس technical writing ہوتی ہے. یہ یہ expository میں آتے ہیں. کیونکہ یہ لکھنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ اگر آپ freelance career میں آنا چاہ رہے ہیں. If you want to become a freelance writer. I would highly suggest and recommend کہ آپ expository writing سے شروع کریں. You can create in your own blog or you can find similar work on Upwork or other marketplaces online. Third is persuasive writing. اس میں آپ اپنا. As an author, as a writer, you are trying to persuade your opinion on the readers. You are going, you are trying to not impose, not assert. Never impose your opinion as a writer. Never assert your opinion as a writer. You have to convey your opinion in such a way that other person, if they don't even accept your point of view, they should not right away negate your idea. Right? Persuasive writing میں جو ہے وہ opinion articles آتے ہیں جو کہ آپ اخباروں میں بڑھتے ہیں جس کو آپ اوپیٹ بھی کہتے ہیں. Opposite to the editorial. اس میں editorials ہوتے ہیں. اس میں opinion articles ہوتے ہیں. اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں جیو پولٹکس کی بات ہوتی ہے. پولٹکس کی ہوتی ہے. ٹریڈ کی ہوتی ہے. اکنومکس سائنس اکناللجی. میں نے کافی اپنین آرٹیکل دیکھیں ہیں. Over 300. تو اس میں رائٹر اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ کرتا ہے کہ اگر ہم ایک ٹاپک لیں. میں آپ کو ٹاپک سے سمجھاتا ہوں. سب سے کافی اپنی آف caught پیشاک تنہی دیکھیں جیو مکل túJ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہے گاڑی س freakinah کی چلانی چاہیئے کر terrifying اور اپنی اور اور فکر YU while should not step down نہیں کرے گا وہ سجیشن پیش کرے گا وہ رکمینڈیشن پیش کرے گا کہ آگے والا اس کو ایکسپ کر سکے پانچفاں جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ ہے کرییٹیف which is again one of my favorite اس میں آپ کی stories novels short stories آتے ہیں تو when you're writing fiction تو اس میں narrative and descriptive and creative یہ تین جو styles ہیں اس کو merge کر کے you create a fictional style a fiction writing میں you do not pursue the persuasive writing style کیونکہ آپ اس میں کسی کو persuade نہیں کر رہے اپنے point of view جاننے کے لیے اس میں آپ صرف اپنا idea یا story جو ہے وہ present کر رہے ہیں second category which we are going to talk about is writing theories تو میں نے دو جو ہیں وہ writing theories بنائی تھی ایک تھی the message principle اور ایک ہے write technique w rite technique message principle کیا ہے message کا جو m e ڈبل ایس اے جی اس سے میں نے ایک 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 concept بنایا تھا especially ان لوگوں کے لیے جو نئے نئے جو ایسپائرنگ رائٹرز ہیں یا وہ لوگ جو میں نے یہ بنایا تھا مجھے ایک سکول میں پریزنٹیشن کے لیے بنایا تھا قریباً دو سال پہلے تو میں نے کہا کہ بچوں کو کس طرح سے یاد سمجھایا جائے کیونکہ جو جو ہائی تیک concepts ہوتے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں میں نے پھر یہ ایک concept بنایا تھا m in message stands for make it interesting e for excite with words s for synonyms add life the other s means show don't tell a for active voice g for give more content and e for edit and revise ابے کی کر کے اس کو چلتے ہیں so message principle کا جو first part ہے وہ m is make it interesting you have to make your content interesting boring content کو ہی نہیں پڑتا اب interesting کیسے بنائے تو اس میں آپ جس طرح سے اس content کو present کریں گے جس طرح سے اس کو لکھیں گے وہ اس میں ایک ایسا پہلو add کرے گا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ پڑھتا رہے گا جیسے آپ نے اگر کچھ شروع کرنا ہے اپنا article so don't don't just right away begin your write-up you can you can begin with the hook technique hook technique ہی ہوتی ہے something that attracts the attention of the readers you can use a question یہ سب سے بہترین technique ہے but the question should be relevant to your topic you can use a quotation you can use a proverb you can share a very brief story which can later on you can relate or connect with your narrative e is for excite with words words are the tools that writers have to use at any given day اپنی وکیبلری کو بہتر بنانا سکھیں بہتر کیسے بنائے گی تین تین طرح سے number one read a dictionary کیونکہ بہت مشکل ہے آج کے طور میں پڑھنا کیونکہ لو کتاب ہی نہیں پڑھتے اور دکھنی پڑھنا تو سواد ہی نہیں اس کا لیکن mega mega habit of reading a dictionary read read a dictionary everyday دو سے تین لفظ اس کے پڑھیں جو آپ کو لفظ مشکل لگے اپنی تیری بنا لیا اس ملے کے second is read a thesaurus thesaurus is also a dictionary but it is a dictionary of similar sounding sounding words then we have m سے مکترین e for excite with words synonyms at life the first s is for synonyms at life synonyms are the similar sounding words بہت ساری writers جو مجھے اپنا manuscript یا کبھی کوئی write up بھیجتے ہیں for editing یا کچھ advice کے لئے تو اس میں ایک ہی لفظ ایک ہی paragraph میں تین چار بات استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان کی obviously وہ vocabulary اتنی broad نہیں ہے vocabulary expand کرنے کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ جیسا میں نے پہلے کہا تھا ویڈیو کی شروع میں کہ آپ نے پڑھنا ہوگا read as much as you can ایک ہی لفظ کو یا ایک ہی statement کو express کرنے کے لئے اس کو جو ہے وہ لکھنے کے لئے آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں اور وہ طریقے کیسے آتا ہیں جب آپ کے پاس ایک ہی لفظ کے synonyms اور اس سے ایک اچھی feel بھی آتی ہے ریڈر کو نا کہ اگر آپ نے ایک ہی جملے میں پانچ بار about لکھا ہوا ہے تو وہ بریک لگ جاتے ہیں ریڈر کے وہاں پہ وہ آگے جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا پانچ بار 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 غصہ آیا ہے اور اس نے غصے سے اپنا فون جو ہے وہ پٹھا ہے زمین پہ تو اس کو اس کو بیان کرنے کے جو ہیں وہ دو طریقے ہوں گئے نمبر ایک آدمی کو غصہ آیا اس نے اپنا فون زمین پہ پھیک دیا تو یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے لیکن اگر ایک ریڈر اس کو لکھے گا تو وہ اس طرح سے لکھے گا کہ پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ جب اس شخص نے فون کی دوسری طرف سے آتی بھی آواز کو سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے ماتھے پہ نسیں واضح ہو گئیں اور اس نے اتنی زور سے خون اتنی زور سے فون زمین پہ پرخوا ہے کہ اس کی آواز پورے کمرے میں کونچی ہے something something of this sort you have to show every action لیکن اس کو اتنا زیادہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ میں ہی آپ کا action klink ہو جائے you have to be very calculated as a writer show don't tell پہ میری ایک وٹیو ہے میری youtube channel write it write پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں then a in message is active voice which is again a very important concept there are actually two kinds of voices when you're writing one is active the other is passive active voice ہوتی ہے the boy is playing with his ball so جو subject ہے وہ پہلے آتا ہے اور جس object پہ وہ react کر رہے ہیں وہ بعد میں آتا ہے اور جو passive voice ہوگی وہ ہوگی the ball is being played by the boy یا the book is being read by the boy تو active voice اس لیے پرفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں subject پہلے آتا ہے اور جب subject پہلے آتا ہے تو clarity ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تو جب بھی آپ لکھیں تو کوشش کریں کہ آپ active voice میں ہی لکھیں پھر message میں جو g ہے that's give more content اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرض کریں ایک article لکھا یا write up یا blog لکھا maybe on the history of cricket world cup for instance اور اس میں آپ نے صرف history بتا دی کہ کونسے سال میں کونسی teams جو ہیں وہ semi final یا quarter میں پہنچی تھی اور کس نے world cup جیتا تو یہ بہت ہی crude form ہوگا history کو بتانے کا تو if i'm a reader then i would expect that the writer who has written on this topic will give me more information more information کیا ہوگی any information that complements the message that you're trying to convey آپ کرکٹ پہ لکھ رہے ہیں آپ world cup پہ لکھ رہے ہیں تو آپ ہی بھی بتا سکتے ہیں کہ جتنے بھی world cup ہوئے ہیں پچھلے اس میں ہر world cup میں highest scoring team کونسی تھی highest scoring batsman کونسا تھا highest taking ballers کتنے تھے hat tricks کنہوں نے کی ہے کتنے players ہیں جو ٹک پہ آؤٹ ہوئے ہیں کتنے players ہیں جنہوں نے centuries بنائی ہیں half centuries کی ہیں کتنی teams ہیں جنہوں نے lowest scores کی ہیں so on and so forth یہ تو میں آپ کو صرف ایک ہی ایک ہی example بتائیں اگر آپ climate change کے اوپر کوئی article لکھ رہے ہیں تو اس پر آپ کو صرف یہ نہیں بتانا ہوگا کہ climate change کیوں ہو رہا ہے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہوگا کہ کس region میں کون سے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ contribute کر رہے ہیں climate change پہ کتنے ایسے ملک ہیں جو جیسے پاکستان میں جو ہے وہ ایک پرسنٹ آس پاس پاکستان کا جو climate rate کا ریشیو ہے لیکن اس باقی جو ممالک جو پولیشن کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جو سر ضائع ہے تو ہمیں کتنا نقصان ہوئے so we are we are not contributing in climate change but we are being affected by the climate crisis that is overshedding the world تو اب اس کے لئے if you have to give more content and you have to know that content for you begin writing اور اس کے لئے کیا ضروری ہے اس کے لئے پڑھنا ضروری ہے the more you read the more information you are going to add to your write-ups and then the last part of message is E which is edit and revise which is again very important half cooked articles کبھی کسی کو نہ بھیجیں چاہیں کسی کو review کرانے کیلئے بھیجا ہے چاہیں وہ آپ کے initial readers ہیں یا اگر آپ نے article پورا کر لیا ہے اور آپ اس کو کئی publication نہ بھیجیں اگر اس میں ایک بھی خلطی ہوگی وہ نہیں چھپے گا کیونکہ editors کے پاس یہ جو page and charges ہیں print publication کے یا یہ digital publication کی editors ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک چیز کو edit کریں ہاں کئی ٹائپو ہو گیا کئی کوئی grammar کا مسئلہ ہو گیا تو وہ clarity اور space کیلئے وہ خود بھی اسے edit کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ایک ایک چیز کو دیکھیں so ensure that your article is thoroughly edited and revised multiple times before you send it to any publication so this was the message principle یہ بھی میں اس document میں شامل کرلوں گا جو میں آپ سب سے شیئر کروں گا اور جن جن کو چاہیے ہوگا آپ مجھے بتا دے گا میں آپ سے شیئر کروں گا the second theory is the write technique w-r-i-t-e and w in write means words make a picture so you have to create a picture with words وہی جو میں نے کونسر باک کو show don't tell تا بتایا تھا کہ آپ کو صرف ایک ایک کہانی نہیں بتانی آپ نے اس کہانی کو استعمال کرتے ہوئے پڑھنے والے کے ذہن میں ایک تصویری خاکہ ایک illustration بنانی ہے r in write is research your topic very important بعض دفعہ ہم لکھتے ہوئے کوئی ایک چھوٹی سی بھی چیز اگر ہم نے miss کر دی تو اس کا نقصان as such نہیں ہوتا لیکن اگر اسے add کر دیں تو that is going to complement your point of point of view i in write is inform inspire and involve so these are three action steps which writers normally do they inform the audience with their message which they inspire them by writing thought provoking articles by writing something which can change and alter their perspectives sorry i didn't kindly have some words on comics okay سمی رائٹس نیک پسیشن دی ہے انشال میں اس پہ بھی بات کروں گا and then we inform inspire and then involve they good writers inspire great writers involve 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 کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ پڑھا کہیں اور میں نے اس کے بارے میں سوچا اور پھر میں نے اس کے بارے میں اپنی ریسرچ کی تو that writer compelled me to involve in doing research on my own after reading that particular work key in write is take your time اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ writers کو کبھی کبار یا باز اوقات writers block بھی آتا ہے writers block ایک phenomenon ہے جس میں آپ اپنی تخلیقی قابلیت اجاگر نہیں کر سکتے it's 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 student اور آپ آپ regularly لکھ رہے ہیں لیکن آپ کی exams آگئے ہیں so out of stress out of anxiety you won't be able to write you won't be able to write آپ ایک professional ہیں آپ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں لیکن آپ کے office میں کچھ ایسے کام آگئے ہیں کہ you have to give more time to your office than to your personal task تو obviously stress یا نین کی کمی کی وجہ سے بھی لوگوں کو writers block آتا ہے so when you're facing a writers block جو کہ freelance writers کافی face کرتے ہیں یعنی ان کو بہت دار لوڑا جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ burn out کی وجہ سے لکھنی پاتے ہیں so give yourself time take time before resuming your writing اپنے آپ کو force نہ کریں لکھنے کے لئے کیونکہ creative جو بھی کام ہے اس میں زبردستی نہیں چلتی اس میں you have to accept the situation and then you have to ask yourself that whenever the time is ready I'm going to begin writing and E in write is express your thoughts using words using the right grammar using the right tenses اس پہ ایک الگ جو ہے وہ session ہو سکتا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں میں اس طرح کی sessions کروں گا جس میں میں ان دونوں theories کو جو کہ message principle ہے اور right technique اس کو میں اور elaborate کروں گا with proper examples تاکہ جو سننے والے ہیں ڈکھنے والے ان کو اور سمجھنے والے ہیں ایسے میں جوہ تڑی my سی سے کچھ دیا Johns پہ کچھ دنوں پہلے مجھے پہلے مجھے ایک ایس پارنگ کہ لیٹر نے خیلتیitel کچھ دنوں پہلے مجھے مجھے ایس پارنگ اور اس نے مجھے بھی دکھایا جو کہ مجھے اس میں ایس سچ کوئی میجر فالت نظر نہیں آئی لیکن اس نے کہا یہ میں نے بھیجا ہوا ہے اور تک کہ یہ مہینہ ہو گیا ہے یہ ابھی تک نہیں چھپایا تو میں نے اس سے کہا کہ لکھا تھا تم نے صحیح ہے لیکن دو چیزیں اس میں جو ہے وہ فالت ہیں نمبر ون اس نے ویمبلڈن کے اوپر لکھا تھا کہ اس کا اپینین تھا کہ ویمبلڈن جو ہے وہ کون جیت سکتا ہے اور ایک طرح کا پریویو آرٹیکل تھا جو کہ جونی اور جولائی اس سال میں ملاکن ہوگا اور دوسرا جو اس نے غلطی کی تھی وہ یہ تھی کہ ورڈ کاؤنٹ اس کا تقریبا دھائی سو جو سیونٹی فائی ورڈز لکھتا تھا اب میں آپ کو ایک زیادہ سمجھاتا ہوں کہ مسئلہ کیا تھا میں زیادہ تر آرٹیکلز ٹائم بیسٹ لکھتا ہوں یعنی کہ کوئی ایونٹ آ رہا ہے کوئی ایونٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے چانسز اس کی پروبیلیٹی زیادہ ہے کہ وہ چھپے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈسکس ہو رہی ہے میڈیا میں یا جس کے بارے میں لوگ جانا چاہتے ہیں اگر یہ آرٹیکل لکھا جائے ویبلڈن کا میں میں اور اس کو آپ بھیجیں تو اس کی پوسیبیلیٹی زیادہ ہیں چھپنے کے دوسرا یہ کہ جو ورڈ کاؤنٹ جس نے مجھے بھیجا تھا ریویو کرنے کے لیے جو ورڈ کاؤنٹ تو وہ بہت کم تھا لیٹر ٹو در ایڈیٹر جو ہے وہ آج کل اخبار میں تقریباً تین سو سارہ تین سو ورڈ کاؤنٹ ہے ایک آرٹیکل جو ہے وہ سکس ہنڈریڈ ورڈز اس کو نہیں پتا تھا ورڈ کاؤنٹ کا کیوں کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ بہت سارے لوگ نہیں کرتے جب بھی آپ کسی پپلیکیشن کو اپنا آرٹیکل بھیجیں سپیشلی پرنٹ پپلیکیشن میں کیونکہ ٹیجل پپلیکیشن میں ورڈ کاؤنٹ کا اس سچ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن چونکہ سپیش کنسٹرینٹس ہوتے ہیں پرنٹ پپلیکیشن میں تو وہاں پر آپ کو اس بات کا خاص خیال لگنا ہے کہ اس پرٹیکلر نیوز پیپر میں جس کے لئے آپ بھیج رہے ہیں وہاں پر ورڈ کاؤنٹ کیا ہے اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے اگر ایک ویکل پپلیکیشن ہے جو ہر ہفتے آتی ہے تو آپ پچھلے بارہ سے پندرہ ہفتے کے آن لائن نیوز پیپر نکالیں اور اس میں جو بھی آپ نے آرٹیکل بھیجنا ہے آپ نے رینڈم لی سیلیکٹ کرنے ہیں مختلف آرٹیکلز اور آپ نے اس کا ایوریج ورڈ کاؤنٹ نکالنا ہے کتنا ہے اور آپ نے اس کے لگ بگ اس کے آس پاس آپ نے آرٹیکل لکھ کے بھیجنا ہے اگر آپ نے پچھلے پندرہ ہفتوں کے آرٹیکلز نکالے اس ویکلی پپلیکیشن کے جس کا ایوریج جو ہے وہ فر انسٹنس سیونٹی ورڈز آ رہا ہے تو آپ کا آرٹیکل سکس ففٹی ورڈز سیونٹھنڈر تک کا ہو تو وہ ایکسیپٹیبل لیمنٹ ہے ورڈ کاؤنٹ کے اس سے زیادہ نہ ہو اور اگر آپ کسی ڈیلی نیوز پیپر کو بھیج رہے ہیں تو آئی وز سجیسٹ کہ آپ پچھلے تیس سے پہنتیس دن کا کہ رینڈم آرٹیکلز نکالیں ان کا ورڈ کاؤنٹ لیں اور جو بھی ورڈ کاؤنٹ آ رہا ہے اس سے پندرہ بیس تیس ورڈز کم کا اپنا آرٹیکل آپ لکھ کے ان کو بیجیں یہ ایک سٹینڈر رول تو نہیں ہے لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ میں کر رہا ہوں کافی عرصے سے اور جیسا میں نے پہلے کہا you have to write time-based آرٹیکلز کیونکہ ان کی value زیادہ ہوتی ہیں ان کے وہ topics کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں یا وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو یہ دھرڈ پار ہے how to get published اس میں read and research جو پہلے بھی میں نے آج کی ٹاک میں بہتا فق آیا ہے کہ the more you read the more you research the more content you will have to write on and the more up to date your facts and figures will be کہیں پر بھی کوئی fact یا figure updated نہیں ہے اور آپ نے وہ بھیج دی اور فرس کنے وہ کہیں چھپ بھی گئی تو کوئی نہ کوئی سے پکڑ لے گا اور وہ پھر آپ کی image پہ آپ کی credibility پہ جو ہے وہ اچھا سر نہیں کرے گی second is beginning middle and end you have to begin strong then you have to add all the relevant information in the middle section and then you have to summarize it or present your conclusion or present your recommendations in the end section editing very important editing میں آپ کے مختلف aspects ہیں کوئی type of error نہ ہو grammar صحیح طرح سے استعمال کی ہو tenses صحیح ہوں punctuation صحیح جگہ پہ کی گئی ہو آپ کے جو paralyzm کے مسئلے ہیں وہ بہت مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں paralyzm یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں لکھائے کہ he was writing and he was talking on his spoon and he was driving at the same time تو یہ paralyzm کے rules پر ہے لیکن اگر آپ کہیں کہ he drove and he was writing at the same time یا he was talking at the same time تو یہاں پر paralyzm کا مسئلہ ہے جو ing جو آپ کے verbs ہیں وہ وہ parallel نہیں ہیں اور اس کے لاوہ editing میں آپ کے clarity کے بہت مسئلہ ہوتے ہیں کہ آپ نے کوئی 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 سمجھتا ہوں جو پارٹ ہے وہ know your readers کہ آپ کس کے لئے لکھ رہے ہیں اگر آپ کسی youth centric magazine کے لئے لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ philosophy کے بارے میں شاید بات نہ کریں اس میں آپ پڑھائی کے بارے میں بات کریں اس میں آپ career growth کی بات کریں گی اس میں آپ scientific gadgets کے بارے میں بات کریں گے اس میں آپ world history کی بات کر سکتے ہیں اگر آپ article لکھ رہے ہیں weekly daily newspaper کے لئے اس کی opinion section میں تو وہاں پر آپ کوئی بچوں کا topic نہیں لیں گے مطلب وہاں پر آپ جو ہے وہ کارٹونز کے بارے میں بات نہیں کریں گے وہ میرے خال سے کسی children's magazine میں آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں formatting بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنے articles کو publish کروانا ہے اخبار میں میں آپ کو ایک example دیتا ہوں normally جو لوگ ہیں جو aspiring writers ہیں جو نے نیا نے لکھنا شروع کیا ہے وہ word document پہ دو بناتے ہیں اپنا article چاہے ان کا جتنا بہترین edit ہوا ہو آخر میں it's all about the presentation how you are presenting your article in front of the editor of a magazine اگر اس کا نام آپ نے document 1 رکھا ہے یا final رکھا ہے تو اس سے کیا دائر ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ you are not taking your work work seriously آپ کا document ہے آپ کے word file وہ ہمیشہ آپ کے نام پہ ہونی چاہیے پریفر بلی آپ کے نام اس کے بعد ایک hyphen لگا لیں اور پھر جو بھی آپ کا article کا topic ہے وہ تاکہ editor جب اپنے پاس save کرے اور جب دوبارہ دیکھے پتا ہو کہ یہ فلا فلا نے مجھے بھیجا ہے آپ کا جو فرمیٹ ہے that has to be standard جو کہ times new roman ہے اور بھی font آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن times roman is also the default form of word اور یہ کیسی font ہے جو کے globally accepted ہے آپ کی heading times roman 12 ہو 14 ہو bold ہو it's okay جو آپ کی body ہے there has to be time jurn roman 12 جو آپ کے non english words ہیں اس کو preferably آپ italic میں کر دیں کیونکہ یہ professionalism گزائر کرتا ہے کہ you accept that formatting is important اور جو پڑھنے والا ہیں اس کو بھی ذہن میں آپ کی image بنے گی اور then you have to follow deadlines دیڈ لائنز دو ترکھی ہوتی ہیں ایک تو وہ ہے جو آپ دی گئی ہیں اگر آپ freelance writer ہیں آپ کو کسی نے کہا ہے کہ مجھے 12 فروری تک کچھ آپ لکھ کے دے دیں دیڈ لائنز کو ملی گئی ہے یا اگر آپ خود سے کچھ لکھ رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں نے یہ جو ہے ڈیڈ لائنز اپنے لئے فالو کرنی ہے تو وہ بھی آپ نے فالو کرنی ہو کے جب آپ کسی کو ایمیل کریں تو ایک کور لیٹر ہوتا ہے بہت لائے ایمیل لائنز is your image so these were the three topics uh three three sub topics in today's talk that i wanted to discuss uh in in tino categories کو in in tino categories کو میں ایک الگ ویڈیو میں تینوں کے لیے میں uh in the in the near future ایک اور سیشن کروں گا ہو سکتا ہے میں کوئی ان تینوں کی ویڈیوز اپلوڈ کر کے اپنے ریکارڈ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں آہ اب آتے ہیں سیمی رائٹس کی آہ question پہ جو کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا uh kindly have some words on comics so comics جہاں ہے that comics کی آہ میرے لیے comics بہت ضروری ہیں کیونکہ میں نے بچھون میں comics بہت بڑھے ہیں میں نے آرچی آرچی کے comics بڑھے ہیں میں نے آہ مارویل کے پھر ٹی سی کے comics بہت بڑھے ہیں بریڈی بنچ ایک آتا تھا comic شایر آپ نے دیکھا ہو پھر peanut جو بعد میں ٹیلیویجن سیریز بھی بنی اور اس کی movie بھی آئی comics are very important to enhance your writing style کیونکہ اس میں visual اور words دونوں ایک ساتھ present کے جارے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک scene میں صرف ایک image ہے اور اس کے اوپر اس character کا thought bubble بھی آیا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کا ایک جو bold red dialogue وہ بھی آیا ہوا ہے کسی سے تو there are very important element to enhance your writing style اور کیونکہ اس میں جو سب سے خاص بات ہے کہ ایک تو ویسے بھی ایک general consensus ہے اور ایک technical سی بات ہے کہ اب جو بھی پڑھتے ہیں وہ آپ اپنے دماغ میں اپنے حساب سے اسے imagine کرتے ہیں یہی خوبصورتی ہے پڑھنے کی اگر میں نے ایک کتاب آپ کو دی ہے فرسکر نے پچاس لوگوں کو ایک ایک کتاب دی ہے تو وہ ہر ریڈر اس کتاب کے الفاظ کو اس کے message کو اپنے حساب سے imagine کرے گا اب comic books میں illustrations تو ہیں لیکن ہم ان illustration کو اپنے حساب سے پھر بعد میں visualize کرتے ہیں اور میں تو یہ suggest کروں گا کہ جو لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ comic books بھی پڑھیں کیونکہ اس سے آپ کی story writing develop ہوگی اس سے آپ کا جو یہ تین جو پانچ میں سے تین اہم styles ہیں narrative descriptive and creative writing styles وہ تینوں آپ کے اس سے جو ہیں وہ develop ہوگے i hope semi آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے جتنے بھی لوگوں نے آج کا یہ session join کیا ایک سوال آیا ہے فانان علی جمالی صاحب نے join کیا اسلام علیکم سر کے حال ہیں آپ کے منحل منحل کہہ رہی ہے how can we make our article much more effective for a reader for them to understand the concept behind it بہت اچھا سوال ہے منحل اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ایک آرٹیکل مشکل لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود وہ topic نہیں نہیں سمجھا اب میں اس کو کیسے explain کروں you have to know the topic inside out مطلب وہ topic ایسا ہو کہ آپ اس کے بارے میں discussion بھی کر سکتی ہیں آپ کو اس کی سارے relevant information آپ کو پتا ہے آپ کو اس کے بارے میں سارے facts پتا ہیں آپ کو ساری اگر اس میں timelines موجود ہیں تو وہ آپ کو سب پتا ہے so you have to understand the topic inside out اور اس کے لیے دو کام ضروری ہیں reading or research research basically is reading so the more you read the better information you will have on that topic اور secondly بعض دفعہ ایک آرٹیکل کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو لکھنا ضروری ہو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی observational skills جہاں وہ امدہ ہوں اگر آپ اگر آپ کراچی میں رہ رہی ہیں یا آپ لاہور میں رہ رہی ہیں اور آپ صبح کے وقت کا ایک نظارہ پیش کرنا چاہ رہی ہیں اپنے بلاغ میں سو اگر آپ کو اپنے علاقے کا نہیں پتا ہوگا تو آپ اس کے بارے میں نہیں سکیں گے آپ کو اس کے لیے پڑھنا نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو observe کرنا ہوگا because you have to read you have to observe to write meaningful content for your audience سیمی نے ایک اور سوال پوچھا تھا شاید مجھ سے مس ہو گیا میں دیکھتا ہوں نہیں سیمی I am afraid فراز it's not too early to ask a question you can ask me a question now لیکن ابھی ہم اس کو end کرنے والے ہیں so you can ask me in my inbox سیمی I am afraid I cannot find the other question you asked this is very important I admire your work thank you Rizma for joining and for sharing your uh uh your your feedback uh sami writes I am sorry I am sorry main aap ka sir my liathe jee sami your last question please bushra mustafa has joined thank you for joining in uh achcha main mil gaya uh sami writes the problem i face is that i can't transform the gather information into my words i find myself somewhere and how to somehow reconcile the gather information okay so uh sami uh information uh what you have one second so i get information how to initiative okay so uh first thing what you have to do sami i am aap ka saal ka jibab da raha aap ne koi bhi topic up choose karein uske baare mein aap research karein uske information lyein aur usko aap ek jaghah likh lyein mein abhi bhi pen or paper istamal karta hon laptop rakhha ho hai lakin i am an old school writer so i always use a pen and paper to write usse kya hota hai you are more closely attuned to your own thoughts to joh bhi topic hai research kareo aur uski sare information apne paas likh lyein right aur phir job aap likhne laghen so likhne se pehle apnei outline zhrur banay uh johkye mein aapnei book mein bhi jiska zikr kiya hai uh if you want to buy this book it's available at uh liberty books uh and at taastan publishing publishing jiska link mein aapnei sabse uh share bhi karloonga uh always create an outline kyunke humane paas ithna kubhi ithna zyada information aapnei editorial bhout hi uh concise tariqe se bhout sari information بتائی جاتی is us me aur woh hote bhi current friends keo par hai to hapnei 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 joe hai woh uh pata chalega phir bhas do svaal me aur lhe raha hong joh kai hapnei i have learned some basic writing rizma who is your favorite writer pakistan میں میرے favorite writer rizma ہیں ایک ہیں bano kutsiya ایک ہیں اشفاق احمد پھر اشتیاق احمد جنہوں نے inspector jim shit series لکھی ہے جو میرے بچھمن میں آتی تھی ابھی بھی آتی ہے publish ہوتی ہے اس کے علاوہ مجھے پترس بخاری اور اپنے انشہ کے مزمین بہت زیادہ مزا آتا ان کو پڑھنے میں بار بار میں ان کے مزمین پڑھیں foreign writers میں مجھے dan brown کے دو novel اچھے لگے تھے ایک inferno اور the lost symbol اور اس کے علاوہ مجھے اور ایک کون تھا jules ورن 20,000 لیگز اگر ہم سیلف ہیلپ پہ بات کریں تو ملکم گلیڈویل کی آوٹ لائرز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں جنہوں کو میں نے جو ہے وہ پڑھا ہے سو آپ سب بہت شکریہ کہ آپ نے آج اس سیشن کو جوائن کیا یہ میں نے سیشن خود چھوٹا رکھا تھا اب دیکھتے ہیں کہ اگلا سیشن میں کب کرتا ہوں کوشش ہوگی کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر اس کو اپلوڈ کر دوں اپنے یوٹیویل پینل پر جو ہے رائٹ اٹ رائٹ ویڈ ایم او آئی ایم او آئی محمد عمر افتخار اور یہ والی ویڈیو جو ہے یہ میں بھی یوٹیوب پر شیئر کروں گا دونوں چینل پر ایک میرا اپنا چینل ہے اور ایک رائٹ اٹ رائٹ کا جتنی بھی لوگوں نے آج جوائن کیا ان سب کا بہت شکریہ لکھتے رہیں پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو اپنے سائیٹی کو ایکسٹور کرتے رہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے میں ہوں محمد عمر افتخار it was a pleasure talking to you all اللہ حافظ